اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سوابت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے ہیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فیننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر اڑا رہے ہیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پی ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا اس اعتبار سے چینل کی مدد کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے چینل کو مضبوط کیجئے نادل پہلی بڑی خبر غزہ اور فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ دس دن مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ لیکن اللہ کے بندے اللہ کی ذات پر ایمان و یقین اور مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی محبت میں اپنی جانوں کا نظرانہ اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں مگر ظالم قاتل آتنگوادی ازرائیلیوں اور یہودیوں سے بلکل بھی ڈرنے کو تیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ اہل غزہ کے لیے فلسطینیوں کے لیے اللہ کی ایک مدد آئی اور ازرائیل کا جو شہر تلعبید وہ پورا پانی میں ڈو گیا ازرائیل نے زمینی حملہ بھی اپنا ٹال دیا آگے بڑا دیا اور حماس نے ازرائیل کے کئی ٹینکوں کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ازرائیل کے کئی درندوں کئی آتنگوادی فوجیوں کو اغوا کرنے کی ویڈیو جاری کر کے ازرائیل کو اور زیادہ خوف زیادہ کر دیا ہے ازرائیل کا جو علاقہ ہے اسقلام اور لد السمید دیگر جتنے شہر ہے وہاں پر مضامتی تنظیموں کا حملہ زبردست انداز میں جاری ہے لبنان پر ازرائیلی حملے کے جواب میں ہزباللہ نے بھی کاروائی شروع کر دی ہے اور اب تک پندرہ سو سے زیادہ یہودی ازرائیلی جہنم پہنچائے جا چکے ہیں ریاست مہاراشت کے بلڈانا زلے کا سیلانی بابا کا ایک علاقہ ہے وہاں پر درگاہ ہے سیلانی بابا کی درگاہ کی زیارت کر کے ناسک لوٹنے والے خطرناک حادثے کا شکار ہو گئے اور خبر آ رہی ہے کہ بارہ لوگوں کی جگہ ہی پر موت ہو گئی اور تئیس لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں نرندر موڈی وزیر آزم اور ریاست مہاراشت کے سی ایم ایک ناتشندے نے افسوس کا اظہار کیا ہے وہی پر ریاستی یعنی مہاراشت اور مرکزی یعنی کیندرہ سرکار نے ورہ ساکھو سات لاکھ روپیے دینے کا اعلان کیا ہے اطلاعات کے مطابق حادثے کے وقت متاثرین بلڈانا کے مشہور بزرگ سیلانی بابا کی درگاہ کے زیارت کے بعد واپس ناسک لوٹ رہے تھے اسی دوران ان کی منی بس چھوٹی بس ٹرک سے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے بارہ عقیدت مندوں کی موت اور تئیس دیگر زخمی ہو گئی یہ حادثہ گلشتہ کل دیر رات تقریباً پیش آیا مرنے والوں میں چھے عورتیں اور ایک چار مہینے کا بچہ بھی شامل ہے آئیے دن بڑی ایک خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ مہدی سرکار بے وقوف بنانے میں اور گوبر بھگتوں کو اور پاگل بنانے میں بڑا نمائیہ اور بڑا اہم رول ادا کر رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ مہدی جی نے اور کیندر سرکار نے ابھی بیچ میں خواتین ریزرویشن بل 33 پرسنٹ مہلاؤں کو ریزرویشن کا بل سامنے لائے تھا لیکن اسی وقت میں نے کہا تھا کہ یہ بھی ایک قسم کا لولی پاپ ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن کو لے کر اسی لئے ابھی بڑے خبر آ رہی ہے کہ مہترمہ سونیا گانڈی کی لادلی پریان کا گانڈی اور کانگریس کی قدعور نے تب پریان کا گانڈی نے کہا ہے کہ خواتین ریزرویشن بل فوری طور پر نافذ کیا جائے لیکن کیندر سرکار فوری طور پر نافذ نہیں کرے گی دوہزار چوبیس کا ایک لولی پاپ کے طور پر اس ریزرویشن بل کو پیش کرنا چاہ رہی ہے اور خواتین کو بھی اور انبکتوں کو بھی گوبر بکتوں کو بھی اور پاگل بنانے کا کام کر رہی ہے اس لئے پریانڈ کا گانڈی نے دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دیا کہ اگر سچ میں مہیلہوں سے اتنا پیار اور اتنی محبت ہے تو خواتین ریزرویشن بل کو فوری طور پر ابھی ہی لاغو کر دیا جائے اور آپ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے پارلیمنٹ آپ کی ہے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تو مہیلہوں کو ریزرویشن دینے میں رتی برابر بھی دیر نہ کیا جائے اور یہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ریاست گجرات کے راجدانی احمدباد کے موڈی اسٹیڈیم میں زوردار انداز میں میچ پبلک دیکھ رہی تھی اور میچ کس کا تھا پاکستان اور ہندوستان کا اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان ہندوستان کا میچ تھا تو اس وقت پاکستانی کھلاریوں کے سامنے جائے شیریرام کے نعرے لگائے گئے جس کو لے کر ندی سٹولن نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی کھلاریوں کے سامنے جائے شیریرام کے نعرے لگانا یہ نا قابل قبول ہے اور ملک میں کھیل کو بھی نفرتوں کے لیے استعمال کرنے کی ایک ناپاک سازش ہے اور یہ جملہ تو میں نے تین دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کا ایسے وقت میں دوہزار چوبیس سے پہلے یہاں میچ کروانا یہ بھی ایک سازش ہے کہ بس کسی بھی نام پر نفرتیں پیدا کی جائے آخر کیا ہوا کہ پاکستانی کھلاریوں کے سامنے جائے شیریرام کے نعرے لگائے گئے اور اکسانے کی کوشش کی گئی لیکن بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں نے بھی بہت اچھا ثبوت دیا کہ زیادہ وہاں پر دیکھنے پہنچے نہیں اور کسی بھی طریقے سے جذبات میں آئے نہیں کیونکہ لوگ تو کچھ ملک میں ایسے آتن وادی جو چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی بھی طریقے سے جذبات میں آئے روح پر آئے اور ماہول خراب ہو تو خیر پاکستانی کھلاریوں کے سامنے جائے شیریرام کے نعرے لگائے گئے لیکن تاجب کے بعد ایک چیز آپ سمجھئے کہ پاکستانی کھلاری جب یہاں پر آئے تو جناب ناچ کر گا کر دھول بجا کر پڑاکوں سے ان کا زبردست استقبال کیا گیا گجرات میں اور مودی اسٹیڈیم میں اگر یہی کانگریس کے دور میں ہوتا تو ابھی تک گوبر وقت سڑکوں پر اتر کر میچ اسٹیڈیم کی پچھ کو کھودنے کا کام کرتے اور آتنگوات کے نعرے اور آتنگوادیوں کا ساتھ دینے والی کانگریس کے نعرے لگاتے لیکن ابھی پاکستان کی ٹیم آئی اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے انہی پاکستان والوں نے ہمارے پانچ جوانوں کو شہید کیا ہے لیکن مودی اسٹیڈیم میں پاکستان کے کھلاریوں کا زوردار شاندار استقبال کیا گیا دو بر وقتوں کے یہ سمجھ میں نہیں آئیں گا ایرے دن بڑی اخبر اس وقت پارلمینٹ سے آ رہی ہے جہاں لوگ سبا کے سپیکر اوم برلا کا بڑا بیان آیا ہے کہ سپریم قانون ساز ادارہ ہے پارلمینٹ اور سپریم قانون ساز ادارہ ہونے کے ناتے پارلمینٹ کو خود مختاری حاصل ہے لوگ سبا کے سپیکر اوم برلا نے کہا کہ پی ٹوینٹی چھوٹی کانفرنس میں اٹھالیس پارلمانی اداروں کے استربران نے قبول کیا ہے کہ سپریم قانون ساز ادارہ ہونے کے ناتے پارلمینٹ کو خود مختاری حاصل ہے سکتی مستر بلہ نے یہ بات یہاں بلائے گئی ایک پریس کانفنس میں ان تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کرنے کیلئے جنہوں نے جی ٹوئنٹی کی کامیات تنظیم میں تعاون کیا انہوں نے کہا کہ ہماری ایک واضح اور کلیر رائے ہے اور یہ سب نے متفقہ طور پر قبول کیا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم قانون ساز اطارہ ہے پارلیمنٹ میں دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات پر بحث نہیں ہو سکتی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشتگردی اور دہشتگردانہ سرگرمیوں دہشتگردوں کو پناہ دینے کہ ہم سخت خلاف ہے اور ایسی سرگرمیوں کی ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں ہے اور کہا کہ دہشتگردی چاہے ذات پات کے نام پر ہو یا مذہب ہندوستان اس کے کسی بھی پہلو یہ شکل کی حمایت نہیں کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر عوم برلہ نے بقاعدہ یہ بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ فلسطین میں جو معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہ بھی دہشتگردی ہے اور اسرائیل کی دہشتگردی کو ہم قبول نہیں کر سکتے آئی روزن سمردھی ہائیوے آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا ہائیوے بنا ہے مہاراشت سے سمردھی ہائیوے لیکن سمردھی ہائیوے اب آتنگ کی ہائیوے بن چکا ہے نہ جانے کتنے لوگوں کی اب تک اس سمردھی ہائیوے نے جان لے لی ہے اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ سمردھی ہائیوے حادثے نے سب کچھ چھین لیا کسی کا خاندان چلا گیا تو کسی کی بہو چلی گئی تو کسی کا مستقبل برباد ہو گیا نیوز پورٹل سے ملی خبر کے مطابق سمردھی ہائیوے پر ہونے والے حادثہ کی وجہ سے ناسک زلہ کے کئے خاندانوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اور میں آپ پتا دوں کہ امراؤتی بلڈانا مرتوارا ممبئی اور انگباہ آپ تلاش کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سمردھی ہائیوے نے کئی لوگوں کی جان لے لیا ہے اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آخر کون سی کمی ہے یا کون سی غلطی ہے جس پر حکومت کے نظر نہیں جا رہی ہے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو کا درد جوڑو کا درد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ ریاست اتر پردیش کے دیوبند شہر جہاں پر علمی دینی اسلامی مرکز ہے اور جہاں کے فارغین پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کر رہے ہیں اس جگہ سے بڑی اخبر آ رہی ہے اور ابھی بھی جانتے ہیں کہ دیوبند ایک ایسا شہر ہے اور دیوبند میں ایک ایسا ادارہ جسے دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سوطنتر سینانیوں کا سینٹر رہا ہے انگریزوں کو بھگانے کے لئے سوطنتر سینانی اس کی گود میں پلے اور بڑے ہیں لیکن یہاں پر بھی سر پسند اور آتن کی ماہول خراب کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں ابھی یہ خبریں آ رہی ہے کہ مورتیہ توڑ کر دیوبند کا ماہول خراب کرنے کی کوشش کی گئی لیکن پولیس انتظامیہ اور علاقے کی سر کردہ موجز شخصیات کے مداخلت کے بعد حالات پر امن ہو گئے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں اور پھر میں اس خبر کو لے کر میں تمام بھارت واسیوں سے یہ کہو گا کہ ابھی پھر درگا دیوی کا تیوار چل رہا ہے اور اس موقع پر پورے ملک میں کہیں نہ کہیں الگ الگ انداز میں شر پسند آتن کی ذہن کے لوگ ماہول خراب کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹ یہ دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور کھجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ آئی ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے ریاست مہاراشت کی جیہاں ای ڈی اور سی بی آئی آپ جانتے ہیں کہ یہ دو بڑے ایسے ڈپائٹمنٹ ہیں اپوزیشن جن کے مارے میں کہتی ہے کہ موڈی جی جیدر چاہتے ہیں یا بی جی پی جیدر چاہتی ہے ای ڈی اور سی بی آئی کو گھما دیتی ہے اپوزیشن کو دبانے اور کچلنے کے لیے سب سے بڑا ہتیار ہے ای ڈی اور سی بی آئی خبر آ رہی ہے کہ ای ڈی نے ممبئی اور انگباد تھانا اور ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں بھی زبردست انداز میں چھاپے مارے کاروائی کی ہے این سی پی کے سابق ممبر پارلیمنٹ ایشوار لائل جین کے تین سو پندرہ کرو ان پچاس لاکھ روپے کے اساسے ضبط کر لیا گیا ہے وہیں پر ایس بی آئی اسٹیٹ بینک آف انڈیا فراد سے منسلک منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں کچھ اور گجرات میں بھی کاروائی کی جا رہی ہے آج رضی اللہ ممبئی کے مانخورد سے بڑی اخبر آ رہی جائیں ممبئی کے مانخورد علاقے میں فلسطین کے سمرتن فلسطین کے حمایت میں احتجاج کرنے والوں کو دو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے پہلے اجازت لینے گئے چار افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا مانخورد و پولس نے گزشتہ جمعہ کو فلسطین کے سمرتن میں احتجاج کرنے کی اجازت لینے کے لیے چار افراد کو وقت سے پہلے حراست میں لے لیا تھا اس معاملے میں روچسل لارڈ اور سپریت نامی دو لوگوں کو جمعہ کے رات میں احتجاج کو آگے بڑھانے کے لیے گرفتار کیا گیا ان دونوں پر تاظرات ہند کی متعلقہ دفعات کے تحت غیر قانون اجتماع سرکاری ملازم کے حکم کے لافرمانی اور سرکاری ملازم پر طاقت کے استعمال کرنے کا الزام بھی آئیت کیا گیا ہے ایک سینئر پولس افسر نے بتایا کہ ان افراد کو علاقے میں ریلی یا احتجاج کرنے کی اجازت نہیں تھی اگر وہ اجازت مانتے تو بھی انہیں کہا جاتا کہ وہ احتجاج کے لیے آزاد میدان جائیں خیر خبر آ رہی ہے کہ مانخورد میں فلسطین کے حمایت میں احتجاج ہوا ہے دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ویسے ملک کے کئی علاقوں میں بقاعدہ اسرائیل کے سمرتن میں بھی آوازیں اٹھی ہے کیونکہ جب مودی جی نے کہہ دیا تو ظاہر بات ہے پھر ازرائیل جیسے ظالم اور آتنکی کے سمرتن میں بھی کئی لوگوں نے آواز اٹھائی ہے تو لوگ کہہ رہے کہ ان کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے آئیے رہا دن بڑی خبر آ رہی ہے جی یہاں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی کچھ آتنکی میڈیا جو منی پور نہیں پہنچی تھی وہ اسرائیل تک پہنچ گئی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہماری جو گودی میڈیا انہوں نے تو پوری پتھرکاریتہ کا نام بدنام کر دیا ہے ننگے ہو گئے ہیں اور جھوٹ بولنے میں انتہائی بدنام ہو چکے ہیں خبریں آ رہی ہے کہ یہ لوگ وہاں کی بھی جھوٹی خبریں پسار رہے ہیں اور جھوٹی خبریں دکھا رہے ہیں ابھی اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی بچوں کو مجاہدین قدل کر رہے ہیں اس سے متعلق فیک نیوز کے لیے سی این این نے خود معافی مانگی مغربی میڈیا مقبودہ فلسطینی علاقہ پر اسرائیل کے حملوں کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن مغرب میں ویسٹرن میں جالی خبریں فیک نیوز اور بھی پھیلائی جا رہی ہے اس کی آخری مثال امریکی ٹیلی ویزن سی این این پر دیکھی گئی لیکن خیر سی این این میں تھوڑی بہت تو بھی شرم ہیں کہ اس نے معافی مانگ لی مگر ہمارے ہاں کے بے شرم تو جھوٹی خبریں لگاتار دکھائیں گے لوگ ان پر تھوکے یا ان پر موتے ان کو کوئی شرم نہیں آئیں گی یہ معافی نہیں مانگیں گے کہ ہم کس طریقے سے جھوٹی خبریں دکھا رہے ہیں بلکہ ہمارے ہاں کے کچھ آتنگ کی چینل بقاعدہ یک طرفہ خبر دکھانے کے لئے وہاں تک پہنچے ہیں اس لئے بقاعدہ مولانا ارشد مدنی کا بڑا بیان آیا ہے مولانا ارشد مدنی نے یہ کہا ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل درندگی کر رہا ہے اور ایسے موقع پر بین الاقوامی برادری انٹرنیشنل تمام ملکوں کو چاہیے کہ فوری طور پر اسرائیل کے آتنگواد کو اسرائیل کی جاریحیت اور بربرطہ کو وہاں پر روکا جائے